آج آپ کی بلکات زلہ مظفرگر کے ایسے طاقتور سیاستدان سے کرا رہے ہیں کہ جو تھانا کچہری کی سیاست کی بجائے امن کی سیاست کرتے ہیں یہ لوگوں کو لڑانے کی بجائے جوڑنے میں مدد دیتے ہیں یہ لوگوں کو اپنے ڈیرے سے دور کرنے کی بجائے اپنے ڈیرے لوگوں تک لے جانے کی کوشش کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پولٹیکس باکس میں خوش آمدید میں ہوں علی امجد چودری یہ کہا جا رہا ہے کہ انتخابات کا اعلان کسی بھی وقت اس وقت ہو سکتا ہے آنے والے انتخابات کو بہرحال کچھ زیادہ عرصہ نہیں رہ گیا سیاسی گہمہ گہمی بھی اس وقت عروج پکڑ چکے پاکستان تحریک انصاف اور پی ڈیم اس وقت دکھائی ایسے ہی دے رہے ہیں کہ بہرحال الیکشن کی تیاری کی طرف جا رہی ہیں مظفرگر کا حلق ہے سبائی ساملی کا پی پی دو سو انتر جہاں سے گزشتہ عام انتخابات میں سردار عزر عباس خان چانڈیا صاحب یہاں سے کامیاب ہوئے تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے یہاں سے وہ امیدوار تھے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپس پارٹی دونوں کو یہاں سے شکست دی تھی اس حلقے کی موجودہ صورتحال کیا ہے آنے والے دنوں کے اندر یہاں صورتحال کس طرح کی رہے گی کتنی تبدیلی اس حلقے کے اندر آنے جا رہی ہے اور موجودہ ایم پی اے صاحب کی اس وقت یہاں پہ صورتحال کیا ہے موجودہ ایم پی اے صاحب اس وقت کتنی گریفت یہاں پہ اس حلقے پہ رکھتے ہیں تحصیل چوک سرور شہید بن گئی ہے حلقہ بندی کے اندر بھی تبدیلی ہو سکتی ہے اگر ایسا ہوگا تو ایم پی اے صاحب کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہوگی ان کی حکمت عملی کیا ہوگی دونوں کو ایک طرف انتخاب لڑیں گے یا ایک میں لڑیں گے اگر ایک میں لڑیں گے تو کس میں لڑیں گے بہت سارے سوالات ہیں اور میرے ساتھ گفتگو کے لیے فرزند ایم پی اے اور جو آنے والے انتخابات میں صبح اسمبلی کے امیدوار ہیں سردار امجد خان چانڑی ایسا موجود ہیں انہیں سے جاننے کی کوشش کریں گے اسلام علیکم سردار صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ نے ہمیں وقت دیا یہ بتائیں کہ حلقے کی جو موجودہ صورتحال ہے کیا سمجھتے ہیں پوزیشن بہترین ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ تھانا کچہری کی سیاست نہیں کرتے ہم پنچائتی سسٹم ہے کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی مسئلہ علاقے میں بنے ہم پنچائت میں بیٹھ کے اسے حال کرواتے ہیں اور الحمدللہ ہماری دوست احباب اور برادری کافی ہے اس حلقے میں پہلے بھی یہ ہمارا پہلا لکشن تھا صبحی اسمبلی کا اور الحمدللہ اللہ تعالی نے جیت دی اس سے پہلے بھی الحمدللہ یونین کونسل کی ہاتھ تک ہم سیاست میں تھے لیکن اب الحمدللہ ایم پی ایوی ابو بنے تھے ایندہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالی کام جاب کرے گا سردان صاحب وجہ کیا ہے یہاں تھانا کچہری کی سیاست چلتی ہے مخالفین کو اسی طریقے سے زج کیا جاتا ہے مخالفین پر اسی طریقے سے دباؤ ڈالا جاتا ہے آپ اس دباؤ سے دور رہتے ہیں تھانا کچہری کے بجائے پنچائت کے ذریعے ان معاملات کو حل کرنے کی کوشی کرتے ہیں ایسا کیوں کرتے ہیں سر ایک تو ہمارا بیک وارڈ علاقہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا یہاں بے اگر کسی ایک بندے بے ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو میرے خیال میں دونوں گھر دو چار سال پیچھے چلے جاتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے تھانے بے جائیں تو وہاں بے بھی رشوت چال رہی ہے ہر جگہ بے رشوت ہے وکیل ہیں وہ بھی پیسے لیتے ہیں غریب آدمی جس کے پانچ دس اکڑ ہیں وہ اپنے بچوں کو بڑا مشکل سے گزارا کرتا ہے اگر ایف آئی آر ہو جائے کسی کے خلاف تو میرے خیال میں وہ بہت پیسے چلے جاتے ہیں کسی بھی ارکنے صوبائی ساملی کے لیے تو یہ بڑا فائدہ من ثابت ہو سکتا تھا نا یہ ہو سکتا تھا لیکن جو ایم پی اے یہاں پہ بنتے تھے پہلے وہ صرف ووٹ لینے آتے تھے لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ تقریباً ہم ٹائم دیتے ہیں اس ڈیرے پہ دیتے ہیں ہمارا چاک نمبر پانچ سو ست صاحب کا گاؤں میں بھی ڈیرہ ہے وہاں پہ بھی ٹائم دیتے ہیں چھوٹے بھائی بھی ہوتے ہیں وہاں پہ اس کے علاوہ چوکسروہ شہیدہ ہمارا ڈیرہ ہے عجمل خواہ اور نعیم خواہ وہاں پہ ہوتے ہیں ہما وقت ہمارا ڈیرہ کھلا ہوتا ہے اور لوگوں کے کوشش کر دیں کہ مسائل ڈیرے پہ بیٹھ گی حل کریں اور پنچائت میں حل کریں یہ بھی عام طور پر دیکھی کہ یہ روایت کہ کوئی بھی رکنے صوبائی سمبلی ہو یہ رکنے قومی سمبلی ہو ایک ہی ڈیرہ رکھا جاتا چاہے اس کے لئے تیس سے چالیس کلومیٹر پچاس ساٹھ جو بھی ہے وہ سفر کر کے عوام کو اس کے پاس وہاں آنا پڑے ایک سینٹر قائم کیا جاتا ہے لیکن آپ لوگوں کے پاس ان کا زیادہ فاصلے کم کرنے کے لئے آپ نے ڈیرے مختلف جگہ پہ بنا دی ہیں اخراجات بہت زیادہ نہیں ہوتے ہوں گے سار اخراجات ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ اللہ تعالی جتنے مہمان آتے ہیں اللہ تعالی ان کا رزق بھیج دیتا ہے اور ان کے وسیلے سے اللہ تعالی ہمیں بھی رزق دے دیتا ہے یہ لوگوں کا خیال ہے کہ ہم کسی کو کھانا دیتے ہیں روٹی دیتے ہیں ٹیم دیتے ہیں یہ اللہ تعالی دیتا ہے جس کو بھی دیتا ہے اللہ تعالی دیتا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ تو ڈیرے ہیں تین چار اس کے علاوہ بھی گاؤں میں جا کے علاقے میں جا کے موزاجات میں جا کے جو بھی مسئلے ہوتے ہیں وہیں پہ حل کرواتے ہیں اگر کوئی بندہ نہیں آسکتا تو ہم ان کے گھار ہی چلے جاتے ہیں اور وہ مسئلے حل کرواتے ہیں یہ ڈیرہ جو ہے جام والا یہاں پہ میں نے کوشش کی ہے کہ دریا کے پار کے جو لوگ ہیں ان کے لئے مسئلہ بنتا تھا وہ نہیں آسکتے تھے اس لئے ہم نے یہ ڈیرہ بنایا زمین بھی تھی ہماری یہاں پہ تقریباً دس مربے اور دریا پار کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور جو بھی ان کا مسئلہ ہوتا ہے جائز کم ہوتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے مسئلے یہ حل ہوں اور کہیں ان کو ادھر ادھر نہ جانا پڑے پنچائت سسٹم کے ذریعے اس قسم کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا آسان ہوتا ہے یا ذرا قدر مشکل ہوتا ہے اتھانا کچھری کی نصف سارے مشکل تو ہوتا ہے ٹائم دینا پڑتا ہے لیکن الحمدللہ ایک تو اللہ تعالی کی ذات راضی ہوتی ہے کہ دو بندے اگر میں نے کئی فیصلے کی ہیں کہ دس دس پندرہ پندرہ سال کے لوگ لڑے ہوئے جن کے مسئلے تھے تنازے تھے کوشش کی ایک دن دو دن لگے حل ہو گئے کافی لوگ ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مجھے ہار پہناتے ہیں وہ اس لیے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی لوگ آئیں ان کی کوشش کرتے ہیں کہ صلح ہو جائے اور ہمیں بھی دعا دیں پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ تھے پھر پاکستان تحریک انصاف کی چلے گئے اس کے بعد پھر پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف آجے یہ تلق تجربہ کہاں تھا تحریک انصاف میں تھا یا پھر نون لیگ میں تھا سر ہم نون لیگ کے تھے شروع سے ہی نون لیگ میں رہے یہ ہماری ملاقات ہوئی اسمان گوزار ہماری برادری تھی ہمارے بہت سے وہ برادری کے ہم ان سے ملے کہ آپ کو اللہ تعالی نے عزت دی ہے آپ وزیر اللہ بنے ہیں ہمارے پنجاب میں تو ہمارا بیک والد علاقہ ہے یہاں پہ نہ سکول ہیں نہ ہسپتال ہیں نہ سڑکیں ہیں مہربانی کریں اور انہوں نے جو بھی ہو سکتی تھی مہربانی کی ہمیں روڈ دیئے سلیڈنگی روڈ تھا اس کے علاوہ بھی کافی سارے روڈ ہیں جو اسمان گوزار صاحب نے ہمیں دیئے اس سے ہماری پارٹی نراز ہو گئی کہ آپ نے اسمان گوزار ہمارا مخالف وزیر اللہ تھا کیوں ملے تھے انہوں نے شوکاز بھی دیا اور میں اپنے حلکہ پی پی ٹو سیکس نائن کا مسلم لگنون کا صدر تھا مجھے بھی انہوں نے نکال دیا اپنی پارٹی سے تو ہم نراز ہو کے دوبارہ ہم نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم پی ٹی آئی کا حصہ ہیں نراز ہو کے بعد میں جب ہماری پارٹی کو ضرورت پڑی انہوں نے کال کی کہ یار آئیں ہمیں ووٹ کی ضرورت ہے تو ہم واپس اپنی پارٹی میں چلے گئے ہم اپنی پارٹی میں ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ دوبارہ پاک سار مسلم لیگ نون کو جوائن کرنا یہ فیصلہ آپ سمجھتے ہیں پچتاوہ تو نہیں ہے کہیں اس پر نہ سیر ہمیں کوئی پچتاوہ نہیں بلکہ خوشی جب انہوں نے کال کی کہ آپ کی ضرورت ہے ہمیں تو ہم فوراں پہنچ گئے ہمیں بہت زیادہ ڈیمانڈ بھی لو کرتے رہے گے ہم پیسے دیتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اتنا فانڈ دیں گے ہم نے کہا نہیں ہم ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہماری پارٹی جس نے ٹکڑ دی تھی ہمیں ہم پارٹی میں جا رہے ہیں ہمیں کوئی پشتاوہ نہیں ہے اور انشاءاللہ ہم ہمیشہ نون لیگ میں ہی رہیں گے چوک سرور شہید کا تحصیل کا بن جانا آپ کے لیے سیاسی طور پر اس کا فائدہ ہے نقصان ہے کیا سمجھتے ہیں الحمدللہ بہت بڑا فائدہ ہے ہمارا چوک سرور شہید تحصیل بن گئی ہے زلہ کوٹہ دو بن گیا ہے علاقے کے جو لوگ ہیں گریب آدمی ہیں کافی سفر کر کے جاتے تھے اب سفر کم ہو گیا ہے ان کا ہمارے لیے بھی فائدہ ہے سیاسی طور پر بھی ہمیں فائدہ ہے یہ ہلکے کی تقسیم بھی ہو سکتی ہے چوک سرور شہید تحصیل اور زلہ کوٹہ دو ہلکے کی تقسیم ہوتا ہے اگر ہلکہ آپ کا دو حصوں میں بڑھ جاتا ہے پھر سٹیٹیجی کیا ہوگی آپ کی سر پہلی بات یہ ہے کہ ہم پہلے تو یہی ہلکہ رہے گا ایک ہی رہے گا اگر دو حصے میں تقسیم ہوتا ہے زلہ کوٹہ دو یا زلہ مدفر کر علیدہ ہوتے ہیں ہلکے تو الحمدللہ یہاں پہ یہ بھی ہماری کافی دو صحباب اور برادری ہیں وہاں بھی بہت زیادہ ہیں اس چوک سرور شہید تحصیل میں انہیں دونوں حلقوں سے انتخاب لڑیں گے انشاءاللہ دونوں میں لڑیں گے جتنی آپ سے توقعات وابستہ کی گئی تھی انتخابات کے دوران آپ نے وعدے بھی کی ہوں گے ترقیات کاموں کے حوالے سے بہت سارے ترقیات کام آپ نے کروائے بھی ہیں کس حد تک مطمئن ہے کہ وہ وعدے کس حد تک پورے کر دی ہیں سر الحمدللہ ہم نے کوشش تو بہت کی ہے ایک روڈ تھا ہمارا جو ہمارے پورے حلقے کو ٹچ کرتا تھا رنگ پور سے چوک سرور شہید روڈ وہ بھی الحمدللہ کام شروع ہے تقریباً ایک ارب انتالیس کروڑ روپے کا ہے اس کے علاوہ بھی نونلی کے گورنمنٹ جاب جون میں تھی تو پانچ کلومیٹر کا روڈ کارپٹ اور تین کلومیٹر کا کارپٹ روڈ وہ بھی ہمیں انہوں نے دیئے تھے اس کا کام بھی شروع ہو جائے گا الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ بہت جالد ہم اپنے پورے علاقے میں سرکھ روڈ ہو جائیں گے آپ کے سامنے دو ٹکٹ رکھ دیے جائیں ایک پاکستان تحریک انصاف کا ایک پاکستان مسلم لیگ نون کا پریورٹی کیا ہوگی سہر مسلم لیگ نون اس کے علاوہ آپ کسی کو نہیں چونیں گے بہلکل نہیں چونیں گے سہر مسلم لیگ نون کو ہی چونیں گے اور اسی پر بھی الیکشن لڑیں گے اگر پارٹی نے دو ٹکٹ دیے خوشش کریں گے کہ ہمیں دو ٹکٹ ہی دیں دونوں حلقوں میں ہمارا الیکشن بنتا ہے تو اس میں بھی انشاءاللہ پارٹی ہمیں ٹکٹ دے گی اور اس جو اکثرشنی تحصیل نے دی دے گی آپ کے جو حریف ہیں ان میں سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے مدد مقابل آپ کے کون سے مضبوط ہو سکتے ہیں مرتضی رحیم خار صاحب ہو سکتے ہیں یا پھر رانہ اورنگ زیب اشرف صاحب ہو سکتے ہیں سر یہ دیکھیں کہ مرزا رحیم خار تو ہمارے حلقے کا بھی نہیں ہے وہ تو ہے سناوے کا لیکن ٹکٹ پچھلی بار انہیں مل گیا تھا ای ٹی آئی کا اور مقابلہ بھی مرزا رحیم خار نے کیا تھا اب بھی جو اس کا گروپ ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہے مرزا رحیم خار کے ساتھ دیکھیں پارٹی ان کا کیا کرتی ہے فیصلہ جو بھی پی ٹی آئی پہ آئے گا وہی مقابلہ کرے گا ہمارے ساتھ گفتگو سنی آپ نے سردار امجد خان چانڈیا صاحب کی صوبائی ساملی کے امیدوار بھی ہیں اس حلقے سے منتخب بھی ہوئے ان کے والد سردار ازر خان چانڈیا صاحب بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی وفاداریاں پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ تھیں اور ان کے ساتھ ہی رہیں گی پاکستان مسلم لیگ نون ان کے لیے اولین ترجیح حلقے کے دوران بہت زیادہ انہوں نے کام کیے ہیں اس بار بھی اس دورانی کے دوران تھوڑا ٹائم ملا لیکن ان کے ترقیاتی کام پھر بھی یہاں پہ بمثال ہے اور انہیں آئندہ بھی موقع ملے گا وہ اس حلقے کو سوارنے کے لیے اپنی صلاحیتیں بروے کار لاتے رہیں گے اجازت دیجئے اللہ نکمان